اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ العراف کی آیہ نمبر 172 میں اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے اولاد کے ایک عہد کا ذکر کیا ہے اس عہد کو لے کر ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ایک بھائی نے کافی عرصے سے ان پر بہت سارے سوالات بھیجے ہوئے بھی ہیں ان کو بعض کو تو میں نے چیٹ میں جواب دے دیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تفصیل سے بھی بات ہو جائے تاکہ جو کوئی کنفیوجن ہے وہ ذہن سے دور ہو جائے تو سورہ العراف آیہ نمبر 172 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تو اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب یاد کریں جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود ان کو ان کے نفسوں پر اور پوچھا کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب تو سب نے کہا بے شک تو ہی ہے ہمارا رب ہم نے گواہی دی اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم نے گواہی دی تو یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم یہ نہ کہو روز محشر کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے یا یہ نہ کہو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں فرمایا اور یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور ان کو خود ان کے نفسوں پر گواہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہیں کہا کیوں نہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں اور یہ گواہی اس لیے لی تاکہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس سے بے خبر تھے یا تم یہ نہ کہہو کہ شرک کی ابتداء تو ہمارے آباؤ اجداد نے کی تھی ہم تو ان کے بعد آنے والی اولاد ہیں کیا تو باطل پرستوں کے فیل کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا تو بہرحال اس آیہ مبارکہ میں جو آیہ نمبر 172 اس کے ساتھ میں نے 173 بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی لیکن ہمارا مین فوکس آیہ نمبر 172 ہے اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورة العراف کی اس آیت کے متعلق میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی پشت پر اپنا دائیں ہاتھ پھیرا پھر اس پشت سے اولاد نکالی پھر فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ اہلِ جنت کے عمل کریں گے پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے ایک اور اولاد نکالی اور فرمایا میں نے ان کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ اہلِ دوزخ کے عمل کریں گے تو ایک شخص نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر عمل کس چیز میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے اہلِ جنت کے عمل کراتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص اہلِ جنت کے عمل پر مرتا ہے پھر اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے اور جب کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے اہلِ دوزخ کے عمل کراتا ہے حتیٰ کہ وہ اہلِ دوزخ کے عمل پر مرتا ہے پھر اسے دوزخ میں داخل کرا دیتا ہے امام ترمیزی نے یہ حدیث روایت کی اسے درجہ حسن کی حدیث بیان فرمایا اور یہ صرف سنن ترمیزی میں نہیں آتی حدیث 386 بلکہ سنن ابی داود میں بھی آتی ہے حدیث 4703 اور موتہ امام مالک میں بھی آتی ہے مصنع امام احمد میں بھی آتی ہے اور امام ابن حبان نے تو اسے اپنی الصحیح میں روایت کیا ہے کہ یہ درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث 6166 اس کے علاوہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی آتی ہے امام حاکم بھی سیلاتے ہیں عبدالبر بھی سیلاتے ہیں اچھا اب یہاں پر میں دیکھ دو باتیں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ انسان خود وہ راستہ اختیار کرتا ہے اپنی فہم سے اپنے ادراک سے اپنی مرضی سے جو اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام پر یہ حقیقت کو پہلے ہی اوپن کر دیا تھا کہ آپ کی ساری کی ساری اولاد جنت میں داخل ہونے والے عمل نہیں کرے گی بعض ان میں سے ایسے ہوں گے جو جہنمیوں والے عمل کریں گے اور پھر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی علام الغیوب ہے وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا عمل کرنے اور بعضے لوگ جو ہے وہ جنتیوں والے عمل کریں گے تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس بات کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں آیا فرمایا اب یہاں پر حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور قرآن کریم کا جو ظاہری ترجمہ ہے اس میں ہے کہ جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا یعنی آدم کی پشت سے نہیں بلکہ بنو آدم کی پشت سے نسل کو نکالنے کا یہاں پہ جو بات ہے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم کی پشت سے نکالا یا بنو آدم کی پشت سے نکالا اور اگر بنو آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا تو یعنی کہ آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد کو اور پھر اولاد سے اولاد کو اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں جب یہ پشتوں کو نکال کے سامنے پیش کیا گیا تو تب بھی یہ باپ اور بیٹے والا ریلیشنشپ اسٹیبلش تھا تو اس کے اوپر ذرا ایمفیسائز کریں بیسیکلی یہ پوائنٹ ہے یہاں پر جس پر ہم آج دسکشن کریں گے اور یہ کوئی تعارض نہیں ہے یہ سمجھنا کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا کبھی کبھی جد امجد کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے بتانے کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس کی اولاد ہیں مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے اپنے پردادا کی اولاد ہیں تو اس سے اس بات کی تو نفی نہیں ہوتی نا کہ آپ اپنے دادا یا اپنے باپ کی اولاد نہیں ہیں کیونکہ آپ کے پردادا بھی تو آپ کے دادا کے والد ہیں اور آپ کے دادا آپ کے باپ کے والد ہیں اور آپ کے والد ہیں تو نسل تو وہی ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے دادا کی طرف نسبت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹھا ہوں اس بات کی نفی نہیں ہوتی کہ آپ عبداللہ بن عبد المطلب کی بیٹھے ہیں تو اسی لئے قرآن کریم میں جو آدم کی بنو آدم کی پشتوں سے نسل کو نکالنے کی بات آئی ہے اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آدم کی پشت سے نسل کو نکالا تو وہ ایک ہی بات ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا پھر ان کی نسل سے آگے والی نسل کو نکالا پھر اس نسل سے آگے والی نسل کو نکالا تو یوں ساری نسلوں کو نکال دیا اچھا ایک روایت اور ہے سنان الدرمیزی میں ہی آتی ہے حدیث 3087 اور اس کو ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بھی جمع کیا ہے جامع المیان میں بھی یہ آتی ہے حضرت ابو حریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ان کی اولاد کی وہ تمام روحیں جھڑ گئیں جن کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اور ان میں سے ہر انسان کی دو آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک تھی پھر وہ سب روحیں حضرت آدم پر پیش کی گئیں حضرت آدم نے کہا کہ اے میرے رب یہ کون ہے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہیں حضرت آدم نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت پیاری لگی پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے فرمایا یہ تیری اولاد کی آخری امتوں میں سے ایک شخص ہے ان کا نام دعود ہے کہا اے رب آپ نے اس کی تو نے اس کی کتنی عمر رکھی ہے فرمایا ساٹھ سال کہا اے میرے رب میری عمر میں سے اس کے چالیس سال زیادہ کر دے تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ان کے پاس ملک الموت آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا ابھی میری عمر میں سے چالیس سال باقی نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے یہ چالیس سال اپنے بیٹے دعود کو نہیں عطا کیے تھے تو بہرحال آدم علیہ السلام سے متعلق ایک اور روایت سنونت ترمیزی میں یہ بھی آتی ہے حدیث 3087 اچھا جامع البیان میں جوز 9 پیج 150 پر حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان سے میساق لیا ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی اولاد کو چونٹیوں کی مانت نکالا پھر ان کی مدد حیات یعنی وہ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے ان کا رزق کتنا ہوگا ان کے اوپر کیا کیا ٹیسٹ آئیں گے کیا کیا مسائب آئیں گے سارا کچھ لکھ دیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اور محمد بن قعب القرضی انہیں اس آیت میں کہا کہ روحوں کو ان کے اجسام سے پہلے پیدا کیا یعنی یہ تمام معاملات جو ہے یہ جسموں میں روحوں کے آنے سے پہلے کی بات ہے تو جامع البیان جلد نمبر نو صفحہ ون ففٹی سیون پر محمد بن قعب القرضی کا یہ قول بھی آتا ہے اور پھر اسے امام سیوتی نے در منصورب کی جلد تین صفحہ فائیب نائی نائن پر بھی نقل کیا ہے اور آگے جو ہے امام ابن ابی شہبہ کا حوالہ بھی ملتا ہے تو بعض روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرتے ہی ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے اہد لیا تھا اور امام ابن ابی حاتم امام ابن مندہ اور امام ابو الشیخ نے کتاب العزمہ میں اور امام ابن عساکر نے ان تمام حضرات نے حضرت ابو خریرہ سے جو روایت نقل کی ہے جسے امام سیوتی نے در منصور میں جمع کیا اور پھر جامع البیان میں بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے ہر اس روح کو نکالا جس کو وہ قیامت تک پیدا کرنے والا تھا اچھا اسی طرح امام احمد امام نسائی امام ابن جریر امام ابن مردویہ امام حاکم امام حاکم تو اسے صحیح سنت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اور پھر اس امام بہقی نے اسے کتاب الاسمہ والسفاد میں بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اللہ نے یوم عرفہ کے دن یعنی اس دن عرفہ کا دن تھا وادی نومان جگہ کا نام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے میساق لیا اور ان کی پشت سے تمام اولاد کو نکالا اور فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو دور منصور میں بھی روایت آتی ہے تو تمام اولاد کو نکالا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی لیول پہ نکالا اچھا علامہ ابو عبداللہ قرتبی نے لکھا ہے کہ جس جگہ میساق لیا گیا اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے بارال تو قرآن کریم کی اس آیہ میں مذکور ہے کہ اللہ نے آدم کے بیٹوں کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر ان سے میساق لیا اور احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکال کر یہ میساق لیا تو اب ہوتا کیا ہے کہ جب یہ دو باتیں ہمارے ہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں خود تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان دو باتوں میں آپس میں تعارض ہے یعنی کانفلکٹ ہے تو اب ہم قرآن کو لے لیتے ہیں حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں یہ بات نہیں ہے آپ کو ایسے معاملات میں پھر علماء سے رجوع کرنا چاہئے کہ علماء نے پھر ان کے اندر کیسے مطابقت پیدا فرمائی ہے کہ دونوں باتیں اپنے مقام پر ٹھیک ہیں علامہ آلوسی جو ہے اس زمن میں یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت میں جو بنی آدم کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت آدم اور ان کی اولاد ہیں اور اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالنے کا مانا یہ کہ بعض لوگ بعض لوگوں سے اپنے اپنے زمانے میں پیدا ہوتے رہیں گے اور حدیث میں صرف حضرت آدم کا ذکر فرمایا ہے کیونکہ حضرت آدم اصل ہے اور اصل کا ذکر کرنے کے بعد ان سے جو باقی آگے معاملات ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی انکلوڈڈ ہو جاتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جائے یا نہ کیا جائے اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ ہاتھ پھیرنے والا فرشتہ ہو اور اللہ کی طرف اس لیے اسناد کر دیا کہ وہ حکم دینے والا ہے تو علامہ آلوسی نے یہ جواب علامہ بیداوی سے نقل کیا ہے اچھا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام اولاد کو آدم کی پشت سے بزات نکالا بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو اولاد ان سے بزات یعنی ان کی جو براہ راست ڈائریکٹ اولاد تھی وہ ان سے نکالی پھر اس اولاد سے آگے ان کی اولاد نکالی اور کرتے کرتے تمام اولاد جو قیامت تک آنی تھی وہ ساری کی ساری یوں نکال دی گئی تو قرآن کریم میں جو نسبت دی گئی اور حدیث موارکہ میں جو نسبت دی گئی وہ ایک ہی بات ہے اور چونکہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ مظہر اصلی ہیں وہ اصل ہیں انہی سے ساری اولاد پھوٹی ہیں اس لئے کل اولاد کا اسناد ان کی طرف کر دیا گیا تو خلاصہ یہ ہوا کہ تمام اولاد کو تفصیلاً حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پوچھ سے نکالا گیا اور اس کو اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں کہ آدم کی پوچھ سے ان کی اولاد ان کی پوچھ سے ان کی اولاد یہ تفصیل ہو گئی اور اگر آپ اس کو کنسائسلی اجمالاً دیکھنا چاہتے ہیں تو حضرت آدم کی پوچھ سے نکالا گیا سمپل ایز 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 ا حضرت آدم کی پشت سے اولاد کو نکال کر میساق لینے کا ذکر ہے تو امام راضی نے اس میں یہ ایک اور ایکسپلینیشن دی ہے اچھا تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت ایک اور روایت بھی آتی ہے اور اس روایت کو صرف امام ابن جریر نے نہیں روایت کیا اس کو ابن ابی حاتم نے بھی روایت کیا اور دیگر اور علماء نے بھی روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت سے چونٹیوں کی مثل اولاد نکالی اور پھر ان سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے انہوں نے جواب دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر انہیں حضرت آدم کی پشت میں واپس لوٹا دیا یہاں تک کہ قیامت قائم ہونے تک وہ سب پیدا ہوں گے جن سے میساق لیا گیا نہ ان میں زیادت ہی کی جائے گی نہ ہی ان میں کمی کی جائے گی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی روح کو نکال دیا اور وہ آئے نہ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو روحیں نکالی گئیں ہوں ان کے علاوہ بھی کوئی ایکسرا روحیں آ جائیں اولاد آدم میں سے تو جو نکالی گئیں بس اتنی ہی آئیں گے قیامت تک سو یہ معاملہ بھی یہاں پہ واضح ہو گیا اور again you know when it was wrapped up it was wrapped up in the similar order کہ اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد کہ اچھا اب عالم ارواہ میں چونکہ یہ جو reproduction cycle تو اس طرح کا نہیں ہے نا جس طرح کہ یہاں پہ ہوتا ہے دنیا میں تو اب جو روح سے آگے روح کو جو نکالا گیا وہ کس کیفیت میں نکالا گیا وہ کیفیت ہم کو نہیں پتا اور ان کیفیتوں میں جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جب ہمیں پتا ہی نہیں ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں ہے تو اس میں جانا اور بتایا بھی اس لیے نہیں کیونکہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے comprehend نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جب روحی سمجھ میں نہیں آئیں تو ہم آگے سے کیسے روح کے process کو سمجھ سکتے تو اتنی زیادہ بال کی خال نہیں نکالنی چاہیے اب ہم اپنے ماں باپ کو ماں پر پہچانتے تھے یا نہیں پہچانتے تھے اس کے بارے میں بھی کوئی ذکر ہمیں قرآن حدیث میں نہیں ملتا عالم برزخ کا ذکر ہے عالم ارواح کا ذکر نہیں ہے اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے متعلق جو آحادیث سے مبارکہ ہیں ان میں اس قسم کی کوئی سراحت نہیں آتی کہ ہم اس سے اس قسم کی کوئی چیزیں اخذ کر سکے اچھا اس کی ایک اور کیفیت جو ہے امام ابن ابی شہبہ اسی طرح عبد ابن حمید اسی طرح ابن منظر ابن ابی حاتم ابو الشیخ وغیرہ نے اس سے روایت کی اور السنہ میں بھی آتی کتاب السنہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ارشاد فرمایا اس کے زبن میں حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر ابن عاز کے بیٹے ہیں اور خود بھی صحابی ہیں حضرت عمر ابن عاز بھی صحابی رسول ہیں تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اس طرح نکالا جیسے سر سے کنگی نکالی جاتا تو اب آپ اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے صحابی رسول نے اسے بیان فرمایا again we cannot comprehend this either اسی طرح امام عبد ابن حمید نے اور اسی طرح ابن جریر نے اور ابن ابی حاتم نے اور ابن مندہ نے اور اسی طرح ابو الشیخ نے اس آیت کے زمین میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ نقل کیا کہ اللہ نے آدم کی پشتیں ان کی اولاد کو نکالا گویا وہ پانی کی موج میں آنے والی چونٹیاں ہیں تو یہ بھی ایک explain کرنے کے لیے صحابی رسول نے اسے بیان فرمایا اور اسے مختلف تفسیر کی کتابوں میں جیسے تفسیر تبری میں بھی بیان کیا گیا ہے درر منصور میں بھی بیان کیا گیا ہے اور دیگر حوالہ جات بھی میں نے آپ کو دیئے کہ جن کن آئیمہ نے اسے بیان فرمایا ہے اور اسی طرح امام عبد ابن حمید حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دائیں دست قدرت کے ساتھ آدم کی کانتے پر ضرب لگائی تو اس سے موٹیوں کی مثل چمکتی ہوئی اولاد ہتیلی میں نکلی تو فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں پھر دوسرے دست قدرت کے ساتھ بائیں کانتے پر ضرب لگائی تو اس سے کوئلے کی مثل سی اولاد نکلی تو فرمایا یہ آگ کے لیے پیدا فرمائے گئے ہیں فرمایا اسی کا ذکر اس آیت قرآن میں بھی ہے سورة العراف میں کہ اور بے شک ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس یعنی وہ خود عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے کسی پر ظلم نہیں فرماتا لیکن اپنے علم سے وہ یہ جانتا ہے کہ کون سی مخلوق کیا عمل کر کے کس راستے پر گامزن ہوگی اچھا اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اہد کب لیا گیا پیدائش آدم کے فوراً بات لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارنا تھا تب لیا گیا تو اس زمن میں امام ابن عبدالبر نے اسی طرح ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اور اسی طرح مرات الحمدانی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اور دیکھر صحابہ کرام سے اور کئی افراد نے اللہ سبحانہ وتعالی کے اس قول مبارک کا جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اخذ ربکا من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو جنت سے نکالا تو انہیں آسمان سے نیچے اتارنے سے پہلے ان کی پشت کی جائیں دائیں جانب یعنی رائٹ سائٹ کو مس فرمایا اور اس سے موتیوں کی طرح چمکتی ہوئی اولاد کو باہر نکالا اور وہ چونٹیوں کی حییت میں تھی اور انہیں فرمایا تم میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ پھر پشت کی بائیں جانب کو مس فرمایا اور اس سے چونٹیوں کی طرح سیاہ رنگ میں اولاد نکالی اور انہیں کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں سو اس لئے اللہ نے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال فرمایا پھر ان سے میساق لیا اور فرمایا کہ قالو بلا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اس کے سبب دو گروہ جو ہے وہ مورز وجود میں آگئے ایک گروہ وہ جو پیروی کرنے والوں کا تھا جنہوں نے پسند اور رضا مندی سے قالو بلا یہ بھی بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی جب سب نے اس کا اقرار کر لیا تو پھر زمین میں آکے بعض ارواح جو ہیں انہوں نے کفر و شرک کا راستہ کیوں اختیار کیا اس کا جواب بھی صحابہ نے یہاں یہی دیا ہے کہ ہر روح نے جو قالو بلا کہا وہ دل سے نہیں کہا ایک گروہ پیروی کرنے والوں کا تھا جنہوں نے پسند اور رضا مندی سے قالو بلا کہا اور دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے تقیئے کی بنا پر مجبوراً بغیر رضا مندی کے قالو بلا کہا اور یہ قرار کیا تو اس پر اللہ نے اور ملائکہ نے کہا ہم نے گواہی دی یہ اس لیے ہوا کہ ہم کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو حشر کے دن کہ ہمیں تو خبر ہی کوئی نہیں تھی یا یہ نہ کہہ دو کہ شرک تو صرف ہمارے باپ دادا نے کیا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اولاد آدم میں سے کوئی بھی نہیں مگر وہ پہچانتا کہ اللہ اس کا رب ہے کیونکہ یہ انسان کی سرشت میں ہے انسان کی جو روح ہے وہ اپنے رب کو پہچانتی ہے اور جو اپنے رب کو جانتی پہچانتی اور معرفت رکھتی ہے اور جب نفس امارہ کے پردے اس پر سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ نفس مطمئنہ نفس رادیہ نفس مردیہ کے مقام پر نفس پہنچتا ہے تو پھر روحانی تجلیات جلوہ گر ہوتی ہیں نکلتی ہیں اور انسان وہ وہ کچھ مشاہدہ کرتا ہے جو نفس امارہ پر بیٹھ کے نہیں کر سکتا نتیجتا ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہوتے جن کی نفس کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ خود نفس امارہ پر ہوتے ہیں یا لوامہ پر ہوتے ہیں یا ملہمہ پر ہوتے ہیں لیکن ان کو آگے کے درجات کا علم ہی نہیں ہوتا جب علم ہی نہیں ہوتا تو آگے کے معاملات کے انکاری ہو جاتے ہیں انکار بکر بیٹھتے ہیں اور چونکہ عوام الناس میں بھی ان چیزوں کے بارے میں فہم نہیں ہوتا وہ بھی نفس کے نچلے درجات میں ہوتے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہاں جو نفس کے عالی درجات کی بات کی گئی ہے وہ اس کے اندر یہ معاملات اس طرح کا مشاہدہ کیسے ہو سکتا ہے یہ مشاہدہ تو خلاف عادت ہے یہ مشاہدہ تو ہماری عقل میں نہیں آتا اب وہ مشاہدات روح کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ کسی کھیل کے میدان میں ہو اور آپ کسی اور کھیل کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہیں کہ بھئی یہ کھیل کیا تو ہمیں سمجھے نہیں آتا یہاں پہ یعنی اگر آپ ٹینس کے کوٹ میں جا کے وہاں سوکر کھیلنا شروع کر دیں فٹوال کھیلنا شروع کر دیں تو بات تو نہیں بنے گی وہی حال ان لوگوں کا ہے کہ وہ ایک میدان سے دوسرے میدان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات کو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ آؤ تم خوشی سے یا مجبوری سے لیکن تمہیں آنا پڑے گا تمہیں آنا پڑے گا توعن و کرہن اور یہ ارشاد گرامی بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے لیے کامل دلیل ہے سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا تم سب کو فلو شاہ لہداکم اجمعین اچھا اسی طرح امام ابن جریر نے اہل مدینہ میں سے ایک آدمی ابو محمد سے روایت کیا کہ انہوں نے اس نے کہا کہ میں نے ارشاد ربانی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِمَّنِ آدَمَا مِن ضُحُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسی طرح حضور سے پوچھا جس طرح تم مجھ سے پوچھتے ہو تو پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کو تخلیق فرمایا اور ان میں روپ ہوں کی پھر انہیں بٹھایا اور اپنے دائیں دست قدرت کے ساتھ ان کی پشت کو مس کیا اور اس سے اولاد نکالی اور فرمایا اس اولاد کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے پھر دوسرے دست قدرت کے ساتھ اس کی پشت کو مس کیا اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں اور فرمایا اس اولاد کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا یہ وہ عمال کرتے رہیں گے جو میں نے چاہے پھر میں ان کا خاتمہ برے عمال کے ساتھ کروں گا اور انہیں جہنم میں داخل کروں گا یعنی وہ عمال ہی نہیں کریں گے بارال تفسیر تبری میں اسی آیت کے تحت یہ معاملات آتے ہیں اور اسی طرح امام عبد بن حمید نے عبداللہ ابن احمد جو امام احمد ابن حمل کے صاحب زادے ہیں انہوں نے زوائد المسند میں اور اسی طرح ابن جریر ابن ابی حاتم ابو الشیخ ابن مندہ اسی طرح ابن مردویہ امام بہقی ابن عساکر کئی محدثین نے کئی آئیمانے اسے نقل کیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہوں سے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس آیاء مبارکہ میں اس کے زمین کہا کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی تمام اولاد کو نکالا تو ارواح کو ان کی صورتوں میں رکھا یعنی ہر روح کی ایک صورت ہوتی ہے اس پر بھی ہم پہلے درست آپ کو میں دے چکا ہوں کہ روح کی صورت روح کی شکل کیسی ہوتی ہے پھر ان تمام ارواح کو اللہ نے قوتِ گویائی بھی عطا فرمائی چنانچہ انہوں نے گفتگو کی پھر اللہ نے ان سے اہد و میساق لیا یعنی کہ انہوں نے ان کے پاس قوتِ گویائی بھی تھی ان کے پاس صورتیں بھی تھی ان کے پاس جو ہے سننے کی صلائیت بھی تھی سمجھنے کی صلائیت بھی تھی بھئی دیکھیں نا کوئی سنے گا سمجھے گا تو ہی جواب دے گا نا اور خود ان روحوں کو ان کے اوپر اللہ نے گواہ بنا دیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں ان سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے تو اللہ نے فرمایا میں تم پر سات آسمانوں کو گواہ بنا رہا ہوں اور تم پر تمہارے باپ آدم کو گواہ بنا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کے بارے میں علمی نہ تھا تم جان لو بلا شبہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے بغیر کوئی رب نہیں تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ میں عن قریب تمہاری طرف اپنے رسول بھیجوں گا وہ تمہیں میرا اہد و میساق یاد دلائیں گے اور میں تم پر کتابیں نازل کروں گا سب نے جواب دیا ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلا شبہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہمارا اللہ ہے تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی ہمارا الہ نہیں ہے پس ان تمام نے اقرار کر لیا پھر آدم علیہ السلام کو ان پر بلند کیا گیا تاکہ آپ ان کی طرف دیکھ لیں چنانچہ آپ نے غنی اور فقیر اور حسین اور جمیل صورت رکھنے والوں اور ان کے سوا دوسرے افراد کو دیکھ لیا تو کہا کہ اے میرے رب تو نے اپنے بندوں کے درمیان سب کو ایک سا کیوں نہ بنایا سب کو غنی کیوں نہ بنایا سب کو حسین اور جمیل کیوں نہ بنایا تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ پسند کیا کہ میرا شکر ادا کیا جائے آپ حضرت آدم علیہ السلام نے ان اپنی اولاد میں انبیاء علیہ السلام کو بھی دیکھا جو چراغوں کی مثل منور اور روشن تھے ان سے نبوت اور رسالت کے بارے میں خصوصی علیدہ میساق لیا گیا کہ وہ پیغام حق تعالی کے بندوں تک پہنچائیں گے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد پاک ہے اور اسی طرح ارشاد قدواندی ہے کہ فطرت اللہ اللہ فطر الناس علیہا تو اللہ کے دین کو جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے اسی کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ کہ اور نہ پایا ہم نے ان کی اکثریت کو وعدے کا پابند اور ضرور پایا ان میں سے بہتوں کو وعدہ توڑنے والا حکم عدولی کرنے والا تو اس دن اللہ کے علم میں تھا کہ کون اسے جھٹلائے گا اور کون اس کی تصدیق کرے گا تو صحابہ اکرام نے اس بات کو واضح فرمایا اور پھر یہ بھی کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح بھی ان ارواح میں موجود تھی جن سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے مہدومی ساق لیا گیا پھر اللہ نے اسے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت مریم کی طرف بشر کی صورت میں پھیجا پس وہ اس کے سامنے ایک تندرست انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے اور حضرت عبی نے کہا کہ وہ روح حضرت مریم کے موہ سے ان کے اندر داخل ہوئی تو وہ روح عالم ارواح سے عیسیٰ علیہ السلام کی روح حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور اسے حضرت مریم کے جس میں داخل فرمایا بارال تفسیر تبری میں بڑا طویل جو ہے اس کے اندر یہ تمام بیان آتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا اور اسی آئیہ مبارکہ کے تحت یہ روایت آتی ہے اور اس کے علاوہ جو دیگر اور کتب میں روایت آتی ہے اس کا ذکر بھی میں نے آپ سے کر دیا تو میرے خیال سے اس طویل جو ہے درس کے بعد اور ان تمام شواہدات کی روشنی میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ عالمِ ارواح کے کیا معاملات تھے اور اس آئیہ مبارکہ میں جس کا ہم نے ذکر کیا اور اس کے علاوہ جو احدیثِ مبارکہ جن کے ذخیروں سے ہم نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی ان میں آپس میں تعارض کوئی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کو ایکسپلین کرتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے پہلے گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی کی نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ